اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سب ایک آخر مقدم ہے مسلمان آج سب سے بڑی آزمائش کے دور سے گزر آئے وجہ مختلف ہو سکتی ہے پر یہ بھی سچا ہے کہ ہم دور فتن کا حصہ ہیں قیامت کا آخری دور ہم دیکھ رہے ہیں دیندار ذمہ دار سب کے سب جھوٹ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اس دور میں سود گناہ نہیں بزدلی کو حکمت کا لبادہ پہل کر خمصورت انداز میں پیش کیا جا رہا ہے قوم و ملت اس قدر منتشر ہے کہ شاید اتحاد ہونے کے کہیں امکانات ہی نظر نہیں آ رہے ہر جماعت کو جنتی ہونے کا اتنا گرور ہے کہ دوسری جماعتوں کو جہنمی کہنا بھی فقر سمجھتے ہیں خود کو حق پر ہونے کے سبھی کے پاتھ دنیلے ہیں دوسری جماعتوں پر یلگار کرنے کے لیے جتنا جوش اور خون ہمارے نوجوانوں کا اوبلتا ہے اتنا ہی تیزی سے وہ خون سرد ہو جاتا ہے جب وہ کسی سنگی کو دیکھ کر در کے دل میں انتہا کی جگہ بنا لیے اسلام کے تاریخ اور مسلمانوں کے تاریخ دونوں الگ الگ ہے ویسے تو جب سے دنیا بنی ہے اسلام کے اپنی تاریخ رہے پر عموماً اسلام کے تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ کی وفات تک کے وقت کو ہی یاد کیا جاتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ شروع کے چار خلیفہوں کے دور یعنی خلفائے راشدین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ مسلمانوں کا اتحاس ہے مسلمانوں کے اسی تاریخ میں قرآن حدیث شریعت موجود رہی مگر یہاں ضرورت ہوئی اس کے حساب سے کام کیا گیا مگر جہاں ضرورت ہوئی اس کے حساب سے کام کیا گیا اس وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی ریاست کا تصور ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ شہنشایت نے لی تھی اس دور میں بڑے بڑے شہنشاہ ہوئے ان کے رتبے ان کا جلال ظلم اتحاس میں درجہ ہے یہ وہ سمجھ تھا جب مسلمانوں کی ٹرین پٹری سے غلط دشاہ میں چل پڑی تھی جبکہ ویسٹ میں جو وہ سمجھ شہنشایت تھی وہ انہوں نے ختم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی ریاست کا موڈل سیکیولر لیبرل ڈیموکرٹک سسٹم کو ترنت اپنا لیا تھا اس کی وجہ سے یوروپ میں ترقی کی راہ کو بہت تیزی ملی وہاں کا سماج معاشرہ دنیا کے ہر میدان میں بہت آگے نگل گیا یہاں مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی ریاست کے موڈل کو چھوڑ کر یوروپ کی شہنشایت کو اپنا لیا لہٰذا مسلمانوں کی پیپستی ہر جگہ ہوتی چلی گئی بھارت میں ضرور مسلم راج بہت مضبوطی سے قائم رہا یہاں کے مسلم بادشاہوں نے عربی شہنشایت سے خود کو دور رکھا جس کی وجہ سے بھارت میں قانون کا راج رہا ساتھ ہی سماجی ترقی نے بلندی حاصل کی کچھ عرب کی مسلم حکمتوں نے ظلم زیادتی بھی کی ان کی ایک اپنی تاریخ رہی ہے ظلم جن کی مثال دنیا کے کسی اتحاس میں نہیں ملتی ہے خوشیار غیر مسلم لوگوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانے کے لیے ان پہلوں پر حملے کرنا شروع کیا مسلمان بھی ہر کال کو یعنی کہ ہر دور کو اسلامی تاریخ بتا کر گلتیاں بھی کرتا رہا اس وقت بھارت کے مسلمان اپنی تاریخ کے سب سے برے سمائے میں پہنچ گئے ہیں اور اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے تو میں سمستہ ہوں کہ بھارت میں مسلمانوں کے غلام بننے کا سمائے آ چکا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اب مسلمان بلکل غلام بن چکا ہے یہودی بڑی سخت جان قوم ہے اس قوم میں بہت مشکل دور دیکھے دنیا بھر میں ان کا بڑا پیمانے پر قتل عام ہوا یہودیوں نے تمام طرح کی مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی کوششوں کو کبھی نہیں چھوڑا وہ اپنے ٹارگیٹس یعنی کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ حد دل امکان لگاتار کام کرتے رہے مسلم قوم اس زمین پر یہودی قوم سے زیادہ بھی خرپڑی آج یہودی ایک متحد قوم ہے ان کے اندر بے تہاشا ایک تاین کی متحدہ پایا جاتا ہے لہٰذا ایک فیصد یہودی دنیا پر حکومت کر رہے ہیں تو بھارت میں تین فیصد برامین راج کر رہے ہیں وہی اگر یہودی قوم سے مسلم قوم کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو معلوم پڑے گا کہ مسلمانوں کے اندر بلکل نظم و ضبط اور اتحاد کا کہیں اور چھوڑ بھی پلے نہیں پڑتا مسلمانوں کی مستقبل یعنی پلاننگ سمندر کے بلبلے جیسی ہوتی ہے جو پیدا ہوتی ہے اور انتقال فرما جاتی ہے مسلمان اس زمین پر سب سے لاپروار منتشیر لوگ ہیں مسلمان سب سے زیادہ مد مست عیش پرست بن چکے ہیں ان میں سبھی لوگ ہوشیار ہیں جانکار ہیں سبھی لیڈر ہیں گھر گھر میں نیتہ موجود ہیں سبھی بہت دور ہیں سبھی کے باپ داداوں نے جنگل لڑی ہے اور جھیتی بھی ہے سبھی کے پرخے زمیندار جاگردار نواب راجے مہاراج واہ کرتے تھے سبھی کو زمین سے لے کر آسمانوں تک کا پورا علم ہے کوئی بھی اپنے آپ کو دوسرے سے کم نہیں سمجھتا تم دین کے اگر کسی کو ایک بات کرو تو سامنے والا آپ کو چار باتیں سنائے گا کوئی کسی کا سننے والا نہیں ہے ملتا بھی ہے تو سبھی ایک دوسرے کو سنانا چاہتے ہیں مسلم نوجوانوں کی صبح اگر گیارہ بجی ہوتی ہے تو نمازوں کا تو سوالی نہیں اٹھتا یہودیوں کی کامیابی ان کی قابلیت محنت کے دم پر ہے وہ محنت انہوں نے چاہے غلط راستوں پر ہی کیوں نہ کی وہ پر وہ کام کرتے ہیں نہ رکتے ہیں نہ تھکتے ہیں اب یہ بھی جان لے کہ بھارت میں یہودی جو بعد میں برامن بنے ہزاروں سال پہلے گزرات کے سورت میں آ کر بسی تھے یہ لوگ یمن سے یہاں آئے تھے اسرائیل نے بارہ یہودی قبیلوں کو دیر سے نکال دیا تھا جن میں سے کچھ ایران پہنچے ایراک پہنچے یمن افغانستان میں آ کر بس گئے بھارت میں بھی یہودی آئے اور یہی یہودی آگے برامین بن گئے جو آج سکتہ میں ہے یہودیوں کی آگے نسلوں نے خود کو بھارت کے ان سے برامانڈ کو جنم دیا برامانڈ کی جانکار رکھنے والے برامان کے قریبی برامن اس لیے ہم سب سے بہتر ہے ایسا ان کا دعویٰ ہے سورت کے ایک یہودی نے اپنی بیٹی کی شادی میں ممبئی کو دہیج میں دے دیا تھا جب ممبئی کسی گام کی طرح تھا سورت سے یہودی ناسیخ پونے ناپورا جا کر بس گئے 1947 میں بھارت کے بٹوارے اور انگریزوں کے اختیدار منتقیری یعنی ستہ ہستانتر کے بعد بھارت کے اندر جو دولت مند حیسیت مند طاقتوار مسلمان تھے وہ یا تو پاکستان چلے جائے لنڈن امریکہ وغیرہ دیشوں میں جا کر بس گئے یہاں بھارت میں گریب مزدور پچھڑے مسلمانوں کی بڑی تائدات رہ گئی کچھ جو کسی لائک تھے وہ پولٹیکل پارٹی یعنی راج نیتک پارٹیوں میں گز گئے اور اپنے فائدے کے لیے کام کرتے رہے وہی یہودیوں سے برامن بنے لوگوں نے مسلمانوں کے خلاب متحد ہو کر کام کرنا شروع رکھا دیرے دیرے یہ لوگ اختدار تک پہنچ گئے آج ان کا بھارت پر مکمل قبضہ ہو چکا ہے کسی نہ کسی بہان اسلام مسلمان چریت کو نشانہ بنایا جا رہے ہم نے بزدل اختیار کر لی ہم لڑنا نہیں چاہتے ٹیپو سلطان 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 سلاہ الدین ایوبی کا انتظار کرتے رہتے پر اپنے گھر بھی ٹیپو کو پیدا کرنا نہیں چاہتے ہر شخص سے ہی چاہتا ہے کہ انقلاب کوئی اور لے کر آئے میں اپنی زندگی میں خوب مزے لے کر جیوں گا ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے اپنا دن گزر جاتا ہے نوجوان میدانوں اور ورجش گاؤں کی بجائے بیمار مرگیوں کی طرح اپنی گردنیں جھکائے موبائل میں صبح شام دیر رات تک نظر آتے ہیں اب بھارت کی مسلمانوں کا مستقبل اندی سرنگ کی طرف انہیں لے جا رہا ہے یہ ایسی سرنگ ہے جس کا دوسرا چھوڑ کنارہ کہاں جاتا ہے کسی کو نہیں مالو ان حالات سے کیسے نمٹا جائے آج کسی بھی مسلمان کے پاس اس کے کوئی ترکیب نظر نہیں آ رہے سبھی قرآن حدیث کی بات تو کرتے ہیں پر عمل کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا بیان کرنے والا اور سننے والا دون عمل سے کھان گئے لہٰذا آج مسلمان اور مسلم ممالک آپس میں لڑتے اور ایک دوسروں سے ان کے دوسرے قوموں سے مار خاتے دکھائے دی رہے حضرت علی کا قول ہے ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قیمت چھکانی پڑتی ہے یہاں ایک نظم ہے ان ظالم حکمرانوں کے لیے جو عشوک چکردھر کی لکھی ہوئی ہے تو اگر درندہ ہے تو یہ مسان تیرا ہے اگر پرندہ ہے تو آسمان تیرا ہے تباہیاں تو کسی اور کی تلاش میں تھی کہاں پتا تھا کہ انہیں یہ مقام تیرا ہے چھلک نے مد دے ابھی اپنے سبر کے پیالے کو یہ سبر ہی تو حصل تیرا امتحان تیرا ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ